اسلام علیکم فرنٹس میں ہوں اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اتنانت کارڈن امید ہب سب دوست خیریت سے ہوں گے اور گارڈننگ کو خوب اچھی طرح انجوائی کر رہے ہوں گے فرنٹس آج کیسے آپ روز پلانٹ کی کیر کر سکتے ہیں رینی سیزن میں جیسا کہ ابھی ہمارے ایریاز میں بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں اور کافی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کافی لوگوں کے روز پلانٹ خراب ہو رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ روز پلانٹ کی کیر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا بارشیں بینی فیشر رہتی ہیں روز پلانٹ کے لئے یا ہام فور رہتی ہیں وہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے میں بات کرتا چلوں بارشیں روز پلانٹ کو کیا نقصان پچھاتی ہیں یا فائدہ کچھ حد تک دیکھا جائے تو اگر آپ کی سوائل پوروس ہے ویلڈرین ہے جس میں پانی کھڑا نہیں ہوتا تو سوائل اچھی ہو ہونے کی وجہ سے بارشیں روز پلانٹ کے لئے بینی فیشل ہو سکتی ہیں حتیٰ کہ ہوتی بھی ہیں کیونکہ روز پلانٹ کو ایسیڈک سوائل پسند ہے کیونکہ ایسیڈک سوائل میں روز پلانٹ کافی اچھی طرح گروہ کرتا ہے اور اس کی گروہ پوسٹ ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس پر فلاورنگ ہوتی ہے رین کے کترے ہوتے ہیں بارش ہوتی ہیں ان کے جو وارٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے جو رینی وارٹ ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے جو سوائل میں مکس ہو کر پلانٹ کو ایسیڈک سوائل پروائیڈ کرتا ہے اور اس سے آپ کے پلانٹ کی گروہ کافی اچھی ہوتی ہے شرط یہ ہونی چاہیے کہ جس میں آپ روز پلانٹ گروہ کر رہے ہیں پورٹ میں اس کا ڈریننی سسٹم اچھا ہونا چاہیے آپ نے اچھی سوائل پرپیر کی ہو جس میں پانی کھڑا نہ ہو اگر آپ کے پاس ایسی سوائل ہے جو کہ ہمیشہ ویٹ رہتی ہے گیلی رہتی ہے چکنی رہتی ہے اور اس میں پانی کھڑا رہتا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو ایک سے زیادہ بارش میں مت پلیس کیجئے گا اس صورت میں آپ کے روز پلانٹ کی جو ہے وہ جڑیں گال سکتی ہیں آپ کا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کا پلانٹ مر سکتا ہے جیسا کہ آپ کو میں یہ مثال دیتا چلوں ابھی ہمارے ہاں ایریاز میں آج دوسرا تیسرا دن ہے بارش لگی ہوئی ہے اور رات بھی کافی بارش ہوئی ہے اور آپ اس کی سوائل دے سکتے ہیں کسی قسم کی جو ہے وہ اس میں وارٹر نہیں پڑا ہوا اور سوائل بالکل ڈرائ ہو گئی ہے ابھی صبح پھر مجھے اس میں وارٹرنی کرنی پڑے گی اس قسم کی آپ نے سوائل تیار کرنی ہے ویل ڈرین ہونی چاہیے کمپوزٹ اس میں آپ نے 40% یوز کرنی ہے اور 60% سوائل ایسی یوز کرنی ہے جس میں پانی کھڑا نہ ہو ویل ڈرین سوائل اگر آپ کو شک ہو گئے اس میں پانی کھڑا رہتا ہے تو آپ اس میں سینڈ مکس کر سکتے ہیں رتیلی مٹی یا پھر کنسٹرکشن سینڈ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں جس سے اسے کا جو پلانٹ کا ڈرینیش پورٹ کا ڈرینیش سسٹم ہوگا وہ کافی اچھا ہوگا اور دوسرا آپ نے اس کو فل سن لائٹ کیریا میں پلیس کرنا ہے جہاں پر میکسیمم میکسیمم چھے سے آٹھ گھنٹے کی دوپ اس کو ملے اگر آپ کے ہاں مطلب دوپ آتی ہے لیکن وہ چند گھنٹے کی ہوتی ہے دو سے تین گھنٹے میں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ سوائل صحیح طرح ڈرائی نہیں ہو پاتی اس میں سے وارٹر اپوریٹ اپوریٹ نہیں ہو پاتا پانی پورٹ میں بنا رہتا ہے جس سے روٹس گلنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کا پلانٹ جو ہے وہ مر سکتا ہے یہی ریزن ہوتی ہے کہ پلانٹ آپ کا مر جاتا ہے یہ آپ میرے پلانٹ کی گروت دیکھ سکتے ہیں پہلے تو اتنی اچھی گروت نہیں آرہی تھی لیکن بارشیں پڑھنے کی وجہ سے ابھی آپ میرے پلانٹ کی گروت دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے نکل کر آئی ہے ابھی اس پر نئی نئی برڈز بن رہی ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کافی زیادہ اس پر فلاورنگ آنے کو ہے جل دی اس پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فلاورنگ میں دیکھ سکوں گا کوئی فرٹیلائزر میں ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ رین کے وارٹر میں جو ہے وہ الریڈی نائٹروجن سٹور رہتا ہے نائٹروجن کی وجہ سے ہمارے پلانٹ کی برانچز، لیفز، فلاورز اور جتنا بھی اس کا سسٹم ہوتا ہے گروت کا وہ بڑھتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے جو ہی رینی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو جو پلانٹ سلو گرو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کافی فاسٹ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے رینی سیزن جو ہے وہ کچھ حد تک بینیفیشل ہے شرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کے لیے سوائل کیسی پرپیر کی ہے یہ تھی کچھ ٹیئر ٹپس اباؤٹ روز پلانٹ دیورنگ رینز تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت پولیے گا فیلحال کے لیے اتنا ہی چلتے ہیں اللہ حافظ